بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز مریم ویورز کیسے ہیں آپ آئی ہوپ کہ آپ لکھو خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے خوشی کے اس موقع پہ میری طرف سے آپ سب کو بہت زیادہ عید مبارک ہو تو بیورز اس خوشی کے موقع پہ کھیر جو ہے وہ رات کو بنائی تھی اور اس کی اوپر بھی لکھا گیا ہے عید تو ماشاءاللہ سے آج بہت خوشی کا دین ہے ہر طرف ماشاءاللہ سے خوشیاں ہی خوشیاں نظر آ رہی ہیں اور اس موقع پہ یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان ہر انسان کے زندگی میں خوشیاں ہی لائے تو بیورز اس خوشی کے موقع پہ یہی دعا ہے کہ جس جس نے بھی آج قربانی کرنی ہے تو اللہ پاک ان کو اپنی برگلہ ہی میں قبول و منظور فرمائے اور جو قربانی نہیں کر سکے ہیں خواہش رکھتے ہیں تو اللہ پاک آنے والے سال میں ان کو اتنی ہمت طاقت ادا فرمائے کہ وہ بھی اپنے اس دل کی خواہش کو پورا کر سکے اور قربانی جو ہے وہ ادا کر سکے تو بیورز ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ قربانی کو ادا کرے لیکن کچھ مالی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ قربانی نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے بھرے خزانوں میں سے ایسے انسانوں کی مدد فرما تاکہ وہ اپنے دل کی خواہش کو پورا کر سکے آمین تو بیورز کوشش کرنی چاہیے کہ جو قربانی کی ہے اس کا جو گوشت ہے تو اس گوشت کے جو صحیح اقدار ان تک اس گوشت کو پہنچایا جائے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی گوشت کھایا ہی نہیں ہوتا تو اس لیے پھر ایسے لوگوں تک گوشت ہے وہ پہنچانا ضروری ہوتا ہے تو بیورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پاری جو ہے وہ ہم لاہور میں کر رہے ہیں تو چاند رات کو بھی ہم باہر نکلے آؤٹنگ کی بہت انجائے کیا بہت ساری لائٹنگ ہوئی تھی باہر اور پھر اس کے علاوہ گھر میں ماشاءاللہ بہتر آنک تھی سائی رات ہم جاگتے رہے ہیں ایت کی تیاری کرتے رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے رات بھی بہت اچھی گزری ہے پھر اس کے بعد جب صبح ہوئی ہے تو ماشاءاللہ صبح سے ساری بہت مصروفیت ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ایڈلز حاج ہوتی ہے یہ پوری مصروفیت کا ہی دین ہوتا ہے تو اس میں کام جو ہے روٹین سے ماشاءاللہ سے ہٹ کے ہوتے ہیں جو ہوتا ہے وہ پیک کرنا ہوتا ہے پھر حق دار ہوتا ہے اس کو پہنچانا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ سے یہ پورا دن ہر مسلمان کا بہت ہی بیزی گزرتا ہے تو بھی وز اگر آپ کو آج کا بلوگ اچھا لگا ہے تو اس کو لائک و شی ضرور کیجئے گا مجھے اپنی دعا میں بہت سارا یاد رکھیے گا تو اللہ تعالی آپ کو بھی ہمیشہ خوش رکھے عباد رکھے سب اپنی زندگی میں ہمیشہ خوش رہیں تو بھی وز آپ سب نے میرے اور میری ہسپنٹ کے لئے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک آئندہ آنے والے سال میں ہم دونوں کو ایک ساتھ حج کی سعادت نصیب فرمائے عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور میری خواہش ہے کہ جو بلوگ میں یہاں پہ بناتی ہوں وہاں میں اللہ کے گھر میں جا کے تو یہ بناوارا آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ جب بھی میں بلوگ بناتی ہوں تو میرے دل میں یہ خواہش ضرور اٹھتی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے گھر میں بلا اور وہاں جا کے تو میں لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر سکوں تیرا گھر دکھا سکوں تو اس لئے آپ سب میرے لئے دعا ضرور کیجئے گا آپ مجھے اجازت دیجئے گا میری طرح سے اللہ حافظ گوڈ بائی ٹیک کیئر ٹیک کیئر